بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاہور سے وپس ہی پہ ہوں جہاں میرے وکلاسی میٹنگ جوئیں بار میں خطاب کیا اور اپنے پارٹی کی جو جہل میں ہماری کیدی ہیں ان کی فیملیس سے ملاقاتیں ہوئیں ماحول ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید لاہور میں جو ہے نا اولاں ہمارے لوگوں کے خلاف جو دارہ تنگ کیا گیا ہے کسی قانون اور کسی این میں اس کی کوئی منجاش نہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس مسئلے میں اس لیے میں پورا اکسپلین بھی کروں گا کس طرح داندی بھی ہوئی ہے اور کس طرح ہمارے لوگوں پڑھا چکتیا جا رہا ہے لیکن ابھی جو میرے لائر کے ساتھ پیٹنگ ہوئی اور جو وفاقی وزیر قانون ہے طارب صاحب جس نے اس دن ایک اشارہ بھی دیا کہ ہم جو ہے نا کوئی قانون میں کوئی امنمنٹ لا رہے ہیں اور خاص کر جوڈیشن کی حوالے سے اور جس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ اس کی ٹینیور میں اضافی کے حوالے سے اس نے اشارہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر آپ اداروں کو اتنے کمزور کریں گے اداروں کے اندر مداخلت کریں گے کسی کا حق ماریں گے اور کسی کو جو نہ پروموٹ کریں گے اس کو زیادہ وقت دینے کیلئی اس کی بیٹی جنہیں سیاسی محرکات ہیں سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ یہ عقوبت تو یہ عقوبت ہے نہیں یہ ایک جاری عقوبت ہے اس کے پاس تو منڈیٹ نہیں ہے کہ اس قسم کی قانون سازی کریں لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی ہے تو ہم ہر فورم پر پارلیمنٹ میں بھی اور ہر وقت پر قانونی طور پر اس کی وہ کریں گے ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اداروں کو آزاد رہنے دو ادار جو ہے نا اس کے اندر انٹرپیرس پر کرو تمام ادار جو انہمارے قابل احترام ہے قابل قدر ہے لیکن ان کے اندر حکومت سے مداخلت اور پھر وہ اپنے سیاسی مقاصد کی دیا اور سیاسی جو اس کی پی جی جوئے نہ محارکات ہوں اس کے آلے سے ہم برپور مضاحمت کریں گے اور کسی بھی اس قسم کی قانون سازی کرنے ہوئے گا اور یہ جو ہم نے تحریک شروع کی ہے بنیائی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور کمیون کے پتہ بھی چلے ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے اس طرح ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ کوئی امن آئے گا ملک میں امن تب آئے گا ملک میں انویسمنٹ تب آئے گی جب ملک میں قانون کے حکم رہا نہیں ہوگی اس وقت تو ملک میں جنگل ساتھ قانون بنا ہوا ہے یہ تو کسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی حالات میں ملک آکے بڑھ سکے اس لئے ہم نے انشاءاللہ طلاب عبیسی میرار بھی کر رہے ہیں ہم سینئر لائرز کو دانشورو کو میڈیا کی لوگ کو سیبر سیسائٹیو کو بلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نام انشاءاللہ پوری ملک کا دورہ کر رہے ہیں اس مہیں میں ہم تقریباً پوری ملک کا دورہ کریں گے جنسی بھی کریں گے اور آمی رائے انشاءاللہ تاہموار کر دیکھیں گے تاکہ اس ملک میں قانون اور آئین کی مالدستی ہو اور جو سیاسی کہدی ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جتنی بھی ہمارے سیاسی کہدی ہیں کہ لاہور میں جو اس وقت اجاز چودری، میمود رچی، ٹاکٹر یاسمی راجید، سنم جاوید، آدیہ حمزہ اور عباد صاحب عمر چیبہ صاحب یہ سب جو ہے نا اور جو ہماری ورکرز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم بطور جد کریں گے آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کوش کریں کہ جلد جل عمران خان جو ہے نا اپنے امام کے پاس ہوگا موسیقی